اسلام علیکم اسے علیم فرام سکیز اکیڈمی اس ویڈیو میں میں آننس کر رہا ہوں ایک نیو سریز جس کا نام ہے گگل اسیو ویکلی اپڈیٹس اس سریز میں آپ کو گگل کی جو ویکلی اپڈیٹس ہیں ان کے بارے میں پتا چلتا رہے گا کہ انہوں نے اس ویک میں کیا اپڈیٹ کیا جو اسیو کی انڈسری ہے یہ دیلی بیسے پر چینج ہوتی رہتی ہے اور اگر اسے کیچ اپنا کیا جائے تو اس میں بہت زیادہ چیزیں بدل جاتی ہیں تو اس سریز سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو پتا چلتا رہے گا کہ اس ہفتے کیا اپ ڈیٹ ہوئے تو چلتے ہیں سب سے پہلی اپ ڈیٹ کی طرف تو اس ماہ فور مائی کو جو سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہوئی ہے وہ گل کی مائی کو اور اپ ڈیٹ ہے اور اس کا سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوئے ہیں ان کے لیب سائٹ پہ جن کا اس اپ ڈیٹ کا مقصد ہے اور فوکس جو ہے وہ لو کونٹینٹ والی ویب سائٹ کو ڈاؤن کرنا ہے جن کی کوالٹی اچھی نہیں کونٹینٹ کی اور ان کے رائٹرز اتنے ٹرسٹ برتی نہیں ان کو تارگٹ کرنا تو اس نے کافی زیادہ جو بلیک ہیٹ ورلڈ ہے ان کی ویب سائٹ کو تارگٹ کیا اور ان کی بہت زیادہ ترابک کم ہوئی ہے یہ جو ہے ایسی راؤنڈ ٹیبل اس کے ڈیچپورٹ بغیرے ہیں اس کی ٹرابک کافی زیادہ ڈاؤن ہوئی ہے اس کے بعد جو دوسری سب سے بڑی نیوز ہے وہ یہ ہے کہ گوگل جو ہے وہ سائٹ میں آپ کا ایشو ہمیشہ کے لیے ریزولف کرنے کے لیے ایک بلٹ ان نیٹیو سائٹ میں آپ کریئٹ کر رہے ہیں مطلب کہ آپ کو کوئی پلگ ان وغیرہ انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو گوگل کے جو انڈینئر ہے وہ اس پلگ ان کو مطلب بلٹ ان فیچر کو کریٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے ورجن 0.3 کریٹ کر لیا اب تک اور ان کا ان کے مطابق یہ ورڈ پریس 5.5 تک جو ہے اوفیشلی ایڈ ہو جائے گا ورڈ پریس میں اس کے بعد گوگل مائی بزنس نے جو ریویوز ہیں وہ سٹاپ کر دیئے تھے جیسے کہ ریسنٹلی میں نے بھی اپنا جو علی مقبال ایسیو کا بزنس ہے اس کے اوپر ہنڈر پلاس ریویوز لیئے تھے لیکن وہ شو نہیں ہوئے کیونکہ گوگل نے جو ہے انہیں ریویوز کو بلاگ کیا ہوا ہے مطلب کوئی نیو ریویو بغیرہ شو نہیں ہوتے کسی بزنس پر تو اب آئی ساستہ کر کے انہوں نے کچھ بزنس کے لئے اوپن کر دی ہیں ریویوز کچھ بزنس نے ریپورٹ کیا کہ ان کے اب شو ہونا شروع ہو گیا تو گوگل ایک یوزر نے پوچھا تھا کہ گوگل اور پینٹرس کے آپس میں کوئی کنیکشن تو نہیں کیونکہ پینٹرس جو ہے اس پہ بیسیکلی کافی زیادہ پہ جیس پہ کونٹینٹ بھی نہیں ہوتا اور وہ کافی اچھے کیورڈز پہ رینک بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کے جواب میں جون مولار نے کہا ہے کہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ کوری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کبھی کبھی یوزر سے کونٹینٹ نہیں وہ ایمجز فلاش کر رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے پینٹرس جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے ان کی سچ کوری کے لئے تو اس وجہ سے اسے پریفرنس دی جاتی ہے ورڈز کے اوپر مطلب ضروری نہیں کہ ورڈز ہوں تو پھر ہی رینک کریں اس کا یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے اور آپ پینٹرس کو آؤٹ رینک کرنے کوشش کریں ورڈز کے ذریعے تو اگر وہ کوریز ایمجز کے لئے ہی رہی ہیں جیسے گیم کا نیم جیسے بیٹل فیلڈ ایمجز ہو گیا تو اس پر اگر پینٹرس جو ہو رہی ہے اور آپ اس کو آؤٹ رینک کرنے کوشش کریں ورڈز سے تو ایسے نہیں ہوگا آپ کو وہ ایمجز کے ساتھ ہی آؤٹ رینک کرنی بڑھیں گے گوگل نے ایک ریسنٹلی نیو فیچر ٹیسٹ کرنے شروع کر دیا سرچ سیجیشنز بیسٹ آن یور ریسنٹ سرچ ایکٹیویٹی مطلب ہے یہ جو رینکنگ کا اس میں اتنا زیادہ پارٹ نہیں ہوگا اس میں وہ آپ کی جو ہسٹری ہے اس کے مطابق آپ کو سرچ ریزرٹس دکھائیں گے تو بیسکلی یہ ایسیوز کے لئے تو کافی بری چیز یہ مطلب وہ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے مطلب ہر یوزر کوئی ڈیفرنٹ ڈیزرٹس شو ہوں گے تو گوگل سے ریسنٹلی ایک بندے نے پوچھا تھا کہ اگر ہم دو ویب سیٹس کو لے کے انہیں ایک سب ڈیریکٹس بنا دیں مطلب اورنجنز ڈاڈی اور بناناز ڈاڈی اور اگر ہم ہم اسے مرچ کر دیں بورڈس کے ساتھ مطلب بورڈس ڈاڈی سلیش اورنجز اور بناناز سوری بورڈس ڈاڈی سلیش بناناز تو کیا وہ بورڈس ڈاڈی کی رینکنگ کو بوسٹ کریں گے تو اس کے جواب میں جون مولار نے کہا ہے کہ مرج کرنا یا سپلیٹ کرنا جو ہے اس کا ریزلٹ نہیں ٹرنڈ ڈیٹرمن کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بیسکلی ایک نیو ویب سائٹ کو کرنے کے برابر ہے اس کے بعد گوگل نے ریسنٹلی اپنا پوائنٹ او ڈیو دوبارہ شو کیا ہے لنک بائنگ کے بارے میں ایک بندے نے کہا ہے کہ میں اس وقت لنک خرید رہا ہوں اور جون مولار جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا مجھے اس کے روکنے کے لیے تو یہ ایک فنی رسپونس دیا ہے جون مولار نے کہ یہ اس طرح ہی ہے جیسے ویکنڈ پہ الی ایکسپریس سے ڈیلز بائے کرنا جب وہ پرچیز ہو جائے اور اوڈر آپ کے رسید ہو جائے تو پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اس کیوں خریدتا تھا اس کو فائدہ تو ہے نہیں پھر آپ کو خیال آتا ہے شاید مطلب چلو فائدہ نہیں ہے لیکن کام اس کام یہ سستی تو تھی نا اس طرح کر کے مطلب اس کے کہنے کہ یہ مطلب ہے مطلب فائدہ ہوتا نہیں لوگ تو وہ ویسے اس کے اس کی پرائیس کو دے کے بائے کر لیتے ہیں تو گوگل نے دوزار ستارہ میں جو ہے وہ ایج ایکس کی کرولنگ کو ڈیپریکیٹ کر دیا تھا مطلب کرولنگ ختم کر دی تھی تو ایک بائیڈن کا نام مائک جورش ہے اس نے جون مولار سے اس بارے میں پوچھا تھا کہ ابھی تھا کہ کیا وہ کرال ہو رہے ہیں یا نہیں تو اس کے جواب میں جون مولار نے کہا ہے کہ ہم ریکمینڈ تو نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک اول ٹکنولوجی ہو گئی ہے اور ہم نے اس پر فوکس نہیں کر رہے ہیں اس وجہ سے آپ نیو ٹکنولوجی پر فوکس کریں لیکن جب ہم کسی ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ ہم ڈیپریکیٹ کر رہے ہیں ایک چیز کو تو ہم اسے کمپلیٹلی ختم نہیں کرتے ہم جو پرانی ویب سائٹس ہیں ان کے کے لئے رکھتے ہیں انہیں تو بیسکل اس کے کہنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ جو نیو ٹکنولوجی آپ سے یوز کریں اور ایج ایکس وغیرہ یا اس طرح چیزوں کو آوریڈ کریں تو یہ جو نیو فیچر کافی زیادہ بزنسز نے اپنے بزنسز کلوز کر دیا تھے وائرس کی وجہ سے تو جو بزنس کلوز ہو جاتے ہیں ٹیمپریری کلوز اس میں کال اور ویب سائٹ کے اوپشن جو ہیں وہ ڈیزربل ہو جاتے ہیں صرف لوکیشن شو ہوتی ہے اور ٹائمین وغیرہ بھی ڈیزربل ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دو کمپیریزن کیے گئے ہیں ایک ٹیمپریری کلوز میں بٹن وغیرہ سارے ریب ہو گئے ہیں کال اور ویب سائٹ کے اس کے بعد گوگل نے دوبارہ وہی ارکت کی ایسی اوز کے ساتھ انہیں جو یہ ہر دفعہ ہم بے دوبارہ بنانے کچھ ہی کرتے ہیں تو گوگل نے کہا ہے کہ نیگٹیو ایسی او جو ہے وہ وجہ نہیں ہے کہ ہم نے گوگل ڈس آباوٹ لنک ٹول کو کریٹ کی ہے اس کے بنانے کا مقصد اور ہے اور جون ملار نے کہا ہے مجھے کوئی ایسا واقعہ یاد نہیں کہ کبھی ہمیں اس کو یوز کرنا فڑاؤ کسی آدمی کو یہ بہت ایسے تھوڑے کیسے ہیں جن میں نیگٹیو ایسی ہمیں اسے یوز کیا گیا تو یہ بہت سبس کی بات تو غلط ہے کیونکہ یہ ہر جگہ یوز کیا جاتا آپ کو پتا بھی ہوگا کہ اس میں ہم بہت دفعہ یوز کرتے ہیں اپنے کبھی کبھی ہم سے غلطی سے بھی کوئی بیکلن کریٹ ہو جاتے ہیں ان کا ریموو کرنے کے لئے بھی تو گوگل نے ایک ریسنٹلی نیو فیچر ایڈ کیا ہے گوگل لوکل ڈیزرٹس میں کرپ سائیڈ پیک اپ بیڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب جو بزنسز بغیر کسی کونٹیکٹ کے ڈائریکٹ پیک اپ کا فیچر دے رہے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے مطلب ان کا سی ٹی آر انفریز کرنے کے لئے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ کونٹ نائٹین کی وجہ سے بزنسز کی حالت بہت زیادہ خراب ہے تو اس وجہ سے گوگل نے ایک نیو فیچر اناؤنس کیا ہے ڈونیشن اینڈ کیفٹ کار لنکس مطلب اگر کسٹمار کسی بزنس کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے آپ اس کو کوئی میسیج بغیرہ شوق رہ سکتے ہیں کہ کیوں آپ کی بزنس کو ڈونیشن کی ضرورت ہے آپ اپنے کسٹمار سے سپورٹ لے سکتے ہیں تو گوگل کا جو انجینئر ہے ڈینی سویلین یون کا ریکرز انٹیٹیو جو اس نے ریسنلی کہا ہے کہ اگر آپ کی ویب سائٹ کے پیجز فرسٹ پیج پر رینک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسیو صحیح طریقے سے کر رہے ہیں اور گوگل جون ملار نے کہا ہے کہ اگر آپ کی ویب سائٹ کی رینکنگ دن پر دن کم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے ان سرچ ڈالس کے ریلیمنٹ نہیں رہی مطلب اس میں صرف ایک کونٹینٹ ہی نہیں اور بھی کی زیادہ چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے ڈیزائن ہو سکتا ہے فنکشنالٹی ہو سکتی ہے بیر ٹارگٹنگ ہو سکتی ہے اس کا کوئی سمپل آنسر نہیں ہے لیکن اگر آپ کی وہ دن پر دن گر رہی ہے مطلب سال دو سال وہ صحیح رینک کرتی رہی ہے اور اچان ہے کہ ایک دم سے گر نہیں شروع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ وہ اب ریلیمنٹ نہیں رہی ہو سرچ کر رہی ہے تو یہ سیم رش نے ریسنٹلی نوٹس کیا ہے کہ جو آپ کو بتا ہوگا کہ گوگل نے جو شوپنگ ایڈز سے وہ فری کر دیئے تھے سب کے لیے تو یہ فری اور اورگینک جو ہیں یہ دونوں آپس میں مکس ہو گئے تھے گوگل ایڈسنس ایڈ بیلنس ٹول جو ہے یہ بیس مئی کو جا رہا ہے تو اس ٹول کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتاتا تھا کہ آپ کو ایک پیج پہ مطلب کون سے پیجز پہ آپ کے سی ٹی آر وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں آپ کو اتنے ایڈ ہیں تو ایڈ فیلٹریٹ وغیرہ وغیرہ مطلب آپ اگر ایک پیج پہ اتنے ایڈ کام کریں تو اس کا آپ کی ارننگ پہ کیا امپیکٹ پڑے گا تو یہ ایک بہت کنفیوزنگ میٹر تھا ایسی ایو کی انڈسٹری میں انٹرنیشنل ٹارگٹنگ پرسنلی میرا بھی یہ خیال تھا کہ مطلب اگر ایک سپیسیفک کنٹری اس کے اندر سیلیکٹ کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری دوسری کنٹریز پر ایفیکٹ پڑے مطلب اگر یونائیٹی سٹیٹ سے سیلیکٹ کی ہو تو دوسری کنٹریز جو ہیں وہ ان کی رینکنگ کام ہو جائے لیکن گوگل نے ریسینٹلی کلیری فائی کیا ہے ریڈٹ ہے آسک میانیتھنگ میں کہ اگر آپ کوئی کنٹری سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کی ویب سیٹ کی رینکنگ اس ریڈن میں جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو جائے گی اور دوسرے علاقوں میں اس کا بلکل فرق نہیں پڑے گا تو اگر آپ کسی کنٹری کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ گوگل کو بتا رہے ہیں کہ میرا میرا جو کونٹینٹ ہے وہ اگر اس کنٹری کے لوگ دیکھیں تو ان کے لیے یہ زیادہ بینیفیچر رہے گا لیکن اس پر ایسا کرنے سے آپ کا دوسرے ریڈنز جوان پر کوئی فیکٹ نہیں پڑے گا گوگل نے اب جو کونٹ کووڈ نائنٹین ٹیسٹنگ سینٹر ہیں ان کی ڈیٹیلز بغیرہ بھی شو کروانی شروع کر دیا کہ اب مطلب آپ کو اس کے لیے اگر آپ اس سینٹر میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہوگی اپوائنٹ میٹ کی یا ریفل کی یا ٹیسٹنگ ہو گیا تھا ان چیزوں تو کافی زیادہ لوگوں کا خیال تھا کہ کور اپ ڈیٹ جو ہے وہ سیڈف سائیس ریزلٹس کے اوپر ایفیکٹ کر رہی ہے لیکن یہ گوگل ڈسکاور ریزلٹس پر بہت زیادہ ایفیکٹ کیا اس نے اور کافی زیادہ لوگوں نے اپنی بہت زیادہ ٹرافک ہو دیا جو نے گوگل ڈسکاور ریزلٹس سے مر رہی تھی گوگل اب الگوریتم پر آہستہ آہستہ انحصار اپنا کام کر رہا ہے اور لوگوں سے بھی اس نے ان کا پوائنٹ آف یو لینا شروع کر دیا مطلب اب وہ کسی ریزلٹس کو اوپن کرتے ہیں یا اوپن نہ بھی کریں تو نیچے اوپشن آ جاتا ہے کہ کیا یہ جو آپ ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں رینکنگ میں کیا یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہے یا مس لیڈنگ ہے یا ہام فل ہے اس طرح چیزیں گوگل نے ریسنٹلی ایک نیو سکیما کریٹ کیا تھا سپیچل اناؤسمنٹ کا تو یہ کونڈ نائیٹین کی وجہ سے جو کوئی بزنس یا ویب سائٹ کے سپیچل اناؤسمنٹ کرنا چاہتی ہے اس کے لیے تھا آپ گوگل نے اسے اس کی ریپورٹنگ کو سیچ کنزول میں بھی ایڈ کر دیا اور ریچ ریزلٹس میں بھی مطلب اگر اس میں کوئی ایرز یا ایشوز بغیرہ ہوئے تو وہ آپ کو سیچ کنزول میں شروع ہوں گے اور آپ اسے ریچ ریزلٹس میں بھی ذریفہ کر سکتے ہیں جون مولار نے کہا ہے کہ ایمجز کو گوگل سرچ ریزورٹس جیسے آپ کو پتا ہے کہ گوگل سرچ ریزورٹس جو ہیں وہ ایموجز کو سپورٹ کر رہے ہیں مطلب آپ ایموجز سرچ ریزورٹس میں دکھا سکتے ہیں لیکن جو یہ جون مولار کا خیال ہے کہ ایموجز چھو کر آنا جو ہے وہ انپروفیشنل ہے تو یہ بسکلی کنٹریز پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کافی زیادہ کنٹریز میں اس کے وجہ سے سی ٹی آر انکریز بھی ہو سکتا ہے کافی زیادہ کنٹریز میں ڈیکریز بھی ہو سکتا ہے لوگوں کی سوچیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے پچھ لوگوں نے کومنٹس کی تھی کہ جیپان کے لوگ جو ہیں وہ ایمجز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اب جیسے کہ یہ جون مولار جو ہے یہ اب اس وجہ سے لوگ زیادہ بھی انوئے ہوتے ہیں کہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ایمجز بری ہیں اور حتیٰ کہ یہ جو انجینئر ہے یہ خود ایمجز یوز کر رہا ہے اپنے نیم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے بنانا کی ایمجز یوز کی ہوئی ہے تو خود ہی مطلب اب اس سے بندہ کیا کہے تو گوگل نے لوکل نیوز دکھانا شروع کر دی ہیں ٹوپ نیوز کے رسل میں لیکن یہ نیوز جو ہیں یہ صرف کرونا وائرس کے رلیٹیڈ ہی شو ہو رہی ہیں باقی جو ہیں باقی نہیں ابھی تک شو ہو رہی اور آپ کو کرونا وائرس کے رلیٹیڈ نیوز ٹوپ کرسل میں شو کروانے کے لیے ایمپ کی ضرورت نہیں ہے باقی جو کوئی بھی نیوز وغیرہ وہ ٹوپ سوریز میں تب شو ہوتی ہے اگر اس میں ایمپ انسٹالڈ ہوگا ایم سائٹ پہ لیکن یہ جو ہیں ان کے لیے ایمپ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو پتا ہوگا پیپل آلسو آسک اگر آپ کے سائچ کریں تو نیچے وہ شو ہو جاتا ہے جس میں کچھ قویسٹنز ہوتے ہیں تو یہ بھائی جان ہے ایتھن اس نے کہا ہے کہ اس کے ایک پرانی پوزٹی دوزار ستارہ کی جو اس نے ریسنٹلی اپ ڈیٹ کی ہے لیکن اس نے کہا ہے کہ ہماری گوگل سائچ ریزرٹس میں تو اپ ڈیٹ ہوگی ہے اور پیپل آلسو آسک میں اپ ڈیٹ نہیں ہوئی جس کے جواب میں جون ملار نے کہا ہے کہ لکس لائک مطلب کہ ان دونوں کا ڈیفرینس ہے مطلب یہ دونوں ایک ٹائم پہ اپ ڈیٹ نہیں ہوتے اور گوگل ایڈز نے ریسنٹلی یہ بتایا لوگوں کے انہوں نے پانچ ہزار ایڈز جو ہیں پر منٹ بلاگ کی ہیں اور ٹوٹل اب تک وہ ٹو پونٹ سیون بلین ایڈز جو ہیں ٹیکن ڈاؤن ہو گئے ہیں یہ پورے سال کے انہوں نے بات کیا کہ انہوں کا کام تمام کیا ٹو پونٹ سیون بلین ایڈز اور مطلب پانچ ہزار ایڈز پر منٹ بنتے ہیں تو کچھ لوگوں نے جون ملار سے پوچھا تھا کہ کیا کرونا وائرس کی وجہ سے کرالنگ جو ہے ویب سیٹ کی بہت سلو ہو گئی ہے تو جس کے جواب میں جون ملار نے کہا ہے کہ اس کا ہماری کونڈ نائیٹین کا ہمارے کرالنگ ریٹ پر کوئی فرق نہیں پڑا تو اس نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ فارسان رائے فارسان سائٹس وی بل کرالنس فریکوینٹلی بکاز دیار بٹ مور آور لوڈیڈ مطلب وہ بہت زیادہ بڑی جو گھر سائٹس ہیں ان پر وہ لس فریکوینٹلی کرال کرتے ہیں اور یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں دس کائیڈ آف شیفٹ چینجز فم ٹائم ٹائم ہولیڈے شوپنگ سامری لیکسن ہو جائے رہا آج اچھا جی تو ایک بند نے پوچھا ہے کہ اگر ویب سائٹ ڈاؤن چلی جائے تو اس کی رینک میں کب تک نیگٹیو ایمپیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جس کے جواب میں گوگل نے کہا ہے کہ تھوڑے دنوں تک کی مطلب دو ایک دنوں تک اس کے اگر وہ آف لینڈ رہے تو اس کے ون بائی ون اس کے یوریل جو ہیں وہ گوگل سے ٹراپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح کم ایک مند تک جتنے بھی یوریل ہوتے ہیں سارے ڈینڈیکس ہو جاتے ہیں اور گوگل نے کہا ہے کہ اگر آپ کے سرچ کنزول میں بہت زیادہ 404 کیشوز شو ہو رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کافی جو آپ کے پیجز ہیں وہ انٹرنل لنک کر رہے ہیں انہوں 404 پیجز ہیں مطلب آپ کو پوسٹ گلیٹ تو کر دیتے ہیں لیکن آپ نے جو اس کے لئے انٹرنل لنکن کی ہوتی ہے وہ آپ ریموگ نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ سرچ کنزول میں شو ہوتے رہتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی لیسن اینڈ ہو گیا اور ہم نے اس مائی کے منت میں جتنے بھی اپ ڈیٹس ہوئی تھی وہ ڈسکس کی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک بھی کریں گے لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ریویو کے بارے میں اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہے تو نیچے کومنٹ میں لکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے ویکلی پیسیز پر کروں تو اگر آپ کی کچھ سیجیشنز بغیرہ ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں اللہ حافظ